پیس نمبر فائیو ٹونٹی سیون سر ہم تو نمیریکل کرنے کی نیت سے آئے تھے جائیں پھر کوششن سیونٹی فور سے شروع کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ون تک آج ہو جائیں کوششن سیونٹی فور پیج نمبر فائیو ٹونٹی سیون ہائی برید میں نکال لیں انڈر دو پرویشن آف خالا جی کا ایک تونی سو نووے انڈرولز میڈ با خالو جی ایکسپلین ویدھر دو فالوینگ آر اقوائید تو بی ریجیسٹرد انڈر انڈر ایڈیو دیپارٹمنٹ کیا ان لوگوں نے آپ کو ریجیسٹر کرانے یا نہیں کرانے ٹیسٹ میں سوال آیا تھا نیو بلا اچھا پتہ نہیں ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ نا ہی کمرے میں ایکسپورٹر آف تیکسیبل گوڈز ایک بندہ ہے وہ تیکسیبل چیزیں بیچتا ہے کیا اس نے اپنے آپ کو ریجیسٹر کرانے یا نہیں تو یہ جو چپٹر ہے نا اکیس یہ ہے رولز اور جو چپٹر بیس ہے نا یہ ہے سیلس ٹیکس ایکٹ تو چپٹر اکیس میں نا ہم نے پڑا تھا کہ ایکسپورٹر اگر ریفنڈ لینا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کیا کروائے گا ریجیسٹر کروائے گا تو یہ والی لائن ہم نے لکھ کیا نہیں تھی رول فور کا ایپ ہاں اس نے اپنے آپ کو ریجیسٹر کروانا ہے ان ایکسپورٹر کیونکہ اس کو ریفنڈ ملنا ہوتا ہے نا اگلا سوال اس نے پوچھا ہے a distributor of exempt sale exempt sale کے distributor نے اپنے آپ کو ریجیسٹر کروانا ہے یا نہیں اچھا ایک چیز زیرا فوکس کریں یہاں پہ لکھا ہوئے following person making taxable sale in پاکستان اس میں بھی distributor ہے اب بتائیں یہ جو ہمارے والا distributor ہے یہ taxable چیزیں بیچ رہے یا exempt چیزیں ہو ستے ہیں بیچ ہی خالی حولی قرآن رہا ہو صرف اب جو بندہ صرف exempt چیزیں بیچ رہے تو کیا وہ اپنے آپ کو ریجیسٹر کر رہے یا نہ کر رہے لا کہتے ہیں صرف جو چیزیں کونسی بیچے وہ اپنے آپ کو ریجیسٹر کروائے تو یہ کونسی چیزیں بیچ رہے تو not liable to be registered وجہ کے بتا کے آئیں گے because he is not making taxable sale ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک ریٹیلر جس کی سال کی سیل بیس ملین ہے اچھا یہ ایک بڑا ویگ سا سوال تھا ایک ریٹیلر جس کی سال کی سیل بیس ملین ہے اصل میں یہ جو ریٹیلر ہوتے ہیں نا ان کے لیے ہم نے پڑا تھا جو بڑے ریٹیلر ہیں انہوں نے اپنے آپ کو سیل سٹیکس میں ریجیسٹر کروانے ہیں اور کچھ چھوٹے ریٹیلر ہیں جن کا بجلی کے بل میں ٹیکس ڈل کے آ جاتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو ریجیسٹر نہیں کروانا تو اب ایسی صورت میں بیس ملین والی لائن ہم نے کہیں پڑھی نہیں تھی تو اب آپ لوگوں نے دونوں باتیں کر کے آ جانی تھی کیا؟ A retailer who is liable to pay sales tax will get himself registered accept such retailer who is required to pay sales tax through his electricity bill اب یہ پورا فکر آپ لکھ لیں A retailer who is liable to pay sales tax will get himself registered accept retailer required to pay sales tax through bijjli ka will ملین 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 بیس ملین کی ویسے ہم کچھ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں چھوٹا ریٹیلر کون ہے بڑا کون ہے شاید بیس ملین سے آپ کو وہ کارٹیج اندرسٹری تو میں نے فیکچر کے لیے رول ہے وہ ریٹیلر کے لیے تھا نہیں ہے آج چلی یہ لائن یہاں ڈالنی ہے ایک بندہ چیزیں بنا کے بیچ رہے ہیں کراچی کے ریزیڈنشل ایریا میں اس کی فیکٹری ہے کراچی کے ریزیڈنشل ایریا میں اس کی فیکٹری ہے نہیں بھائی ابھی تین شرائط اور بھی دیکھنی پڑتی ہیں اس لیے اس کا سوال آپ کو لکھوانے کے لیے میں نے گل آیا تین شرائط اور بھی دیکھنی پڑیں گی اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا تو پہلے تو ایسا لکھیں if a manufacturer who is not running a cottage industry چلے میں لکھ دیتا ہوں a manufacturer who is not running a cottage industry is liable to be registered a manufacturer who is not running a cottage industry is liable to be registered اب اس نے چار میں سے صرف ایک بات بتائی ہے کہ ریزیڈنشل ایریا کے اندر اس کی فیکٹری ہے تو اس لیے نا اب ہم کیا کریں گے ہم وہ بات لکھی آئیں گے زرا cottage industry والی یہ cottage industry کی definition اس چپٹر میں تھی lsfp page 467 لکھیں جی 467 نہیں بلکہ 466 his factory is located in residential area his factory is located in residential area so if page number کون سے 466 466 nikال لیں وہاں پہ لکھنا شروع کرنے solution 466 یہ تو وہ سفہ نا جہاں سے solution لکھنا ہے لکھنا کس پہ ہے وہ 466 527 پہ لکھنا ہے 527 نکال اچھا کیا لکھو ہے میں نے پہلا فکر his factory is located in residential area so if his sales does not exceed 10 million so if his sales does not exceed 10 million and he does not have labor force more than 10 and he does not have labor force more than 10 and he does not have industrial electricity connection and he does not have industrial electricity connection then he will be a cottage industry then he will be a cottage industry and is not liable to be registered وہ he jet لکھنا ہے دیکھنے کمپنی ہیں کیا ہے کچھ لکھا ہے person لکھا ہے خالی نہیں یہ ایسے یہ پھر ویگ سی بات ہے ٹھیک ہے it be he بھی لکھ دیں گے کوئی مرسل نہیں اچھا جی اور اس میں end پہ یہ بھی ڈالا سکتے ہیں پہلی solution بہت لمبا ہو گیا ہے end پہ یہ بھی ڈال کے آ سکتے ہیں however if any of the condition is not fulfilled then it will not be a and will be liable to be registered تو سوال نے صرف ایک condition پوری کرائی ہے residential area والی باقی تین میں نے کہا اگر پوری ہو گئی تو وہ کیا بن جائے گی ورنہ نہیں بنے گی اب ایک سوال آپ کا بڑا جنون ہے جو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ چار نمبر ہیں سوال کے تو چاروں پوائنٹس کا جواب میرے خیال سے ایک ایک نمبر کہے تو دوسرے تیسرے چوتھے میں تو اتنی تفصیل نہیں تھی لیکن پہلے میں آپ نے اتنا لمبا جواب لکھوا دیا کہ شاید اسی کے دو اڑھائی نمبر ہوں تو اصل میں پہلے میں اس نے بات بھی تو ادھوری سی کی تھی نا اور ہمارے پاس پشن تھا اس بات کو پورا کرنے کا تو ہم نے پورا کیا باقی سب میں تو اس نے بات ہی پوری کی ہے ریٹیلر میں بھی اس نے ادھوری سی بات کی تھی لیکن ہم نے دونوں سائیڈیں ریٹیلر کی ایک لائن لکھے کور ہو گی تھی اور ابھی کچھ بچوں نے پچھلی کلاس میں پوچھا تھا تو ہم نے آئی کے اپ کا سلوشن بھی دیکھا ہے تو آئی کے اپ کا سلوشن اس پوائنٹ کا چار لائنوں پہ ہے پانچ لائنوں پہ اس کا ایک ایک لائن کا آئی کے اپ کا سلوشن ہے تو ہو سکتا ہے اس نے دو نمبر اس کے رکھتے ہوں ایک ایک اس کا رکھا ہو یا آدھا آدھا اس کا رکھا ہو اب ایسا کرنا تو نہیں چاہیے لیکن کبھی وہ کر بھی سکتا ہے ایسا سارے سوال تو نہیں پیپر میں ایسے ہوں گے کوئی اکا دکای سوال ایسا ہوگا اس میں ہمیں پتا نہیں چلے گا کہ مارکنگ سکیم سے وہ ہم سے چاہ کیا رہا ہے ورنہ ان دہ فیس افٹ تو دیکھتے ہمیں یہ لگتا ہے شاید دھار ایک پائنٹ کا کتنا نمبر ہوں گے ایک نمبر لیکن اتنی تو اکل ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ خالی ریدنشل ایریا میں بننے سے فیکٹری کورٹیجنسٹی نہیں بن جاتی تین شرائط اور بھی پوری کرنی پڑ سکتی ہیں تو اور اگر ہم لکھنے پہ آتے تو کم سے کم شاید یہ بھی لکھ دیتے تو میرے خاص سے وہ آنر کرتا ہمیں کہ دو دا فیکٹریز لکیٹیڈی ریدنشل ایریا but other three conditions regarding labor force, sale and electricity connection are fulfilled then it will be considered then it will be considered as اس طرح بھی لکھے آجاتے تو میرے خاص سے وہ آنر کر دیتا لیکن آئی کے اپنے ساری باتیں لکھی مہیں question 73 under the sales tax اب جو لوگ لیٹ آئے ہیں ابھی والی باتوں کا پشھلی ورنسو کوئی تعلق نہیں under the sales tax act 1990 briefly discuss the chargeability of sales tax بھائی جو chargeability sales tax کی main discuss ہوئی ہے نا وہ ایک ہی section ہے section 3 جس میں cng والے پہ بھی tax لگے جس میں جو ہے وہ steel products والے پہ بھی tax لگے جس میں retailer پہ بھی tax لگے جس میں جو ہے وہ retailer پہ بھی tax لگے chargeability of sales tax for retailer یہ نہیں پوچھ رہا کہ retailer نے اپنے آپ کو register کروانا ہے یا نہیں یہ پوچھ رہے کہ retailer کے اوپر tax کیسے charge ہوگا یہ اگر آپ ڈھونڈے تو یہ آپ کو chapter 20 میں ملے گا section 3 میں heading is scope of tax اور pay number 477 پر یہ دیکھیں کیا لکھا ہوئے 477 پر retail price میں نہیں کہہ رہا retailers کی بات کر رہا ہوں retail price الگ بات ہے وہ third schedule کی چیزیں ہیں retailer کی بات کر رہا ہوں تو سوال کیا آپ پوچھ رہے ہیں third schedule کی چیزیں بتائیں یا retailers کے بارے میں بتائیں تو retailers tax on tire 1 category retailers shall pay tax in normal way tax shall be charged تو وہ ہی پوچھ رہے ہیں tax کیسے charge ہونا ہے اس پر وہ مہینے کے بجلی کے بلوں کے بساب سے tax charge ہونا ہے تو یہ جی section 3 کا point 9 ہے جو وہ پوچھ رہے ہیں یہ تو نہیں پوچھ رہا نا retailer اپنے آپ کو register کب کرائے یہ پوچھ رہے کہ اگر کرا چکے تو tax کیسے دے اس میں ایک دو اور باتیں میں نے ایڈ کی ہیں وہ بھی آپ کو پڑھائی نہیں ہوئی جو solution میں لکھا ہوا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ فیلحال یہ بھی کافی ہیں وہ کرا ہوں گا کبھی اچھا question 72 following are the independent transactions carried out by different enterprises by different enterprises یہ کسی ایک بزنس کی بات نہیں ہے کافی سارے بزنسز کا کوئی ایک ایک adjustment اٹھا کے اس نے آپ کو دے دیا during the month in the light of provisions of sales tax act 1990 and rules made there under state the VOS chargeable VOS chargeable sales side کی بات کر ہے for the month of February also state the reason of your treatment یہ نہیں کہہ دیں VOS use روپی دیتنے ہیں چلو بھی اگے also state the reason taxable goods ہم نے آٹھ لاکھ کی بیچی ہیں ایک بندے کو اس پہ ہم نے اسے 20% discount دیا تھا جو کہ business norms کے مطابق ہے جو کہ business norms کے مطابق ہے the discounted price was not shown on discounted price invoice پہ شونی کی تو یہ بھی ایک شرط تھی کہ discounted price آپ نے کس پہ شو کرنی ہے مانا کہ business norms کے مطابق ہے لیکن VOS کے definition میں لکھا ہوا تھا discount should be the discounted price provided debt invoice shows the discounted price and discount is in business norms کے مطابق تو ہے لیکن کیا مسئلہ ہو گیا show نہیں کیا invoice پہ یہ مسئلہ ہو گیا take condition نہیں پوری ہوئی تو کیا کریں آپ discounted minus کیا رہنے دیں یا discounted disallow کر دیں discounted figure minus the amount is net discounted minus type چیز یا positive type چیز ہے minus اس کا مطلب ہے یہ figure 80% پہ پڑی بھی ہے تو کلی لٹر پکڑ کے ہم اس کو کس پہ لے جائیں گے روپیز 8 لاکھ 80 پہ پڑا ہوئے تو مجھے کس پہ چاہیے لٹر پکڑا ہوئے روپیز 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 8 لاکھ divided by 80 multiplied by 100 is روپیز 1 million point 3 advance of 6 لاکھ was received for goods in February however the goods are delivered in to be abhi to February to be delivered in April جی بھائی جن فروری میں کتنی sale ڈالوں zero کیوں as per the definition of time of supply the tax shall be charged when the goods are delivered as goods are not delivered so VOS will be zero for the month of February یہ jواب دیکھ ہیں گے یہ time of supply کی definition جی کھر بھی کچھ نہیں کر سکتے deliveries ضرور یہ چیز ہوں ایک ہزار units of taxable goods listed in third schedule were sold at a unit price of five thousand بیچی ہیں میں 5,000 کے ویس ان کی retail price 6000 ہے third schedule چیز وں کو کس price پہ charge کرتے ہیں retail price پہ so for items mentioned in third schedule the tax will be charged on retail price therefore VOS in this case will be ایک ہزار into rupees six thousand question seventy one کا بی تو ہو گیا تھا کلاس میں یہ وہ temporary registration کسی اور سوال میں آپ کو ٹک کرا دیا تھا اچھ جی اس کے ہم نے point three سے لے کے point eight تک کرنا ہے in the light of خالہ جی کا ایک 1990 and rules made by پھوپو جی briefly explain as to charge ability or adjustment سیونٹی تھری یہ جو سیکشن ہم آج کل پڑھ رہی ہیں ان دونوں سے ہیلپ ملے گی لکھیں نا جو آپ کے پاس ٹولز اویلیبل ہیں نوٹ کریں آپ کو پتا ہونا چاہیے نا ایڈجسٹمنٹ کس کی ہوتی ہے انپوٹ کی اور چارجیبل کیا ہوتا ہے آؤٹکوٹ مشین کے لیے فیول خرید ہے ہاں فیکٹری چلانے کے لیے فیول ضروری ہے اور اس کی پیمنٹ کر دی ہے ڈائریکٹر کے کریڈٹ کارڈ سے اور مشین سے آگے ٹیکسیبل گوڈز بنانی ہے گاڑیاں بنانی آگے تو بتائیں جی یہ فیول کی پرچیز اللہ ہوگی نوٹ اللہ ہوگی ہم نے پڑا تھا کہ اپنے بزنس بینک اکاؤنٹ سے پیمنٹ ہونی چاہیے نہ کہ ایک ڈائریکٹر کے ذاتی اکاؤنٹ سے تو ہو سکتا ہے بزنس کے بینک اکاؤنٹ میں کوئی مسئلہ آیا ہو سسٹم ڈاؤن ہوا ہو تو جلدی فیول خریدنا پڑا ہو ڈائریکٹر کے اکاؤنٹ سے پیمنٹ کر دی ہو لیکن اس طرح کی ہماری اکسکیوزز ٹیکس والے نہیں سنیں گے وہ کہیں گے یہ آپ کے بزنس بینک اکاؤنٹ سے پیمنٹ آؤٹ نہیں بھی تو یہ آپ کی پرچیز ہے ہی نہیں یہ ڈائریکٹر نے گھر کے لیے کوئی فیول استعمال کیا اس نے گھر میں جنیٹر لگایا ہوگا وہ ہی تو نورمل سی بات ہے اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں اچھا تو اس میں ہم سیکشن 73 لگیں جو ہم نے آج پڑا تھا کہ the payment for transaction should be from the business bank account of buyer as it is not from business bank account of buyer so input adjustment will not be allowed taxable goods sold on installment basis to a customer sale type adjustment ہے taxable goods sold on installment basis to a customer it a price including interest تو یہ تو وہ sale type adjustment ہے تو taxable sale general public کو کیا on installment basis including interest open market price page 472 vos کے definition open market price interest لیں گے یا interest ڈال کے لیں گے open market یہ تو وہی ہے adjustment جو بھی کیا ہے advance payment received sale کا advance ہے پرچیز کا ohho payment received لکھو نا یار اتنے بھی تو باگل نہیں ہم کے payment سمجھ لیں اس کو payment received payment made نہیں لکھا ہوا تو اب sale ہو رہی ہے advance آ گیا ہے for taxable goods to be sold in next month بیچ نہیں انشاءاللہ اگلے مہینے تو اس پر دہ definition of time of supply the supply will be recorded when goods are as the goods are not delivered in our month so no sale will be recorded vos will be zero ہاں اگلے مہینے کی sale میں اس کو ڈالیں گے اگلے ہوگا کرنا ہاں جی خدا کے لیے بھائی sale ہم نہیں کر رہے cottage industry کو cottage industry خود sale کر رہی ہے چیزیں اب لمبی بات میں کروں گا دو تین منٹ لگیں گے پھر سنیں کیا والی گاڑ کیا والے گاڑی بیچیں گے تو سو والی ایک سو اٹھارہ کی کیونکہ کیا والے خود بڑی industry ہیں ایک بندہ گھر میں carpet بناتا ہے آٹھ نو لیور رکھی بھی ہے residential area کے اندر factory ہے تو carpet بنا کے کندے پہ رکھ کے سڑک پہ بیچ رہا ہوتا ہے وہ چھوٹی سی industry ہے وہ carpet بیچے گا سو والا سویں اس کی sale exempt ہوگی اس کی اپنی sale cottage industry کا کبھی numerical نہیں آگا کہ cottage industry sale کر رہا ہے cottage industry کا numerical کیوں آنا ہے اس کی تو sale ہی ساری ماف ہے cottage industry خود sale کر رہی ہے میرے بھائی ہم cottage industry کو sale کر رہی ہے وہ لگ بحث ہے numerical آج کلاس میں کر رہا تھا وہ لگ بحث ہے میں کہنایا cottage industry اپنی ذات میں خود sale کر رہی ہے اب وہ بندہ کندے پہ carpet ڈال کے sale کر رہا ہے وہ بندہ کیسے سیل کرے کارپٹ درہ دیکھئے گا پاکستان میں بیچ رہا ہے کارپٹ بنا کے کہیں ریزیڈنشل ایریا میں مزا آئے گا پڑھنے کا اگر کیا گاڑی والے ہوتے تو پھر اس طرح فکرہ ہوتا پاکستان میں بیچ رہے ہیں گاڑیاں بنا کر بڑی انڈسٹری والے اور یہ کیا کر رہے ہیں پاکستان میں بیچ رہا ہے کارپٹ بنا کر چھوٹی سی انڈسٹری میں اس کی اپنی سیل کیا ہے اور سوال میں لفظ دیکھیں کیا لکھا ہوئے سیل بائی کارٹیج انڈسٹری پہ کمنٹ مانگے آپ سے سیل ٹو کارٹیج انڈسٹری آپ مجھے بتا رہے ہیں اور سوال کیا ہے کارٹیج انڈسٹری خود چیزیں بیچ رہے ہیں تو کارٹیج انڈسٹری سو والی چیز سو میں بیچے گا تو کارپٹ بیچنے والا خود سیل کرے تو اس کے کارپٹ ایکزیمٹ ہے لیکن اگر ہم اسے گاڑی بیچیں تو پھر یہ سیل بائی کارپٹ اینجنسٹری ہے یا سیل ٹو کارپٹ اینجنسٹری وہ تو پھر ٹیکسیبل ہوگا نا ہم تو گاڑی اس کو اکسے اٹھا رہنگی بیچنے I hope شاید سمجھ آگیا ہو material purchased for construction of office building کون سی باجی ذہن میں آئی ہے anarkaly material purchased purchased والی سائیڈ ہے تو section 8 ذہن میں لائیں یا 73 section 8 یا 73 ذہن میں لائیں purchased والی سائیڈ ہے material purchased for construction of office building جو material آپ نے purchase کیا ہے office building بنانے کے لیے چاہے factory کی بیلڈنگ ہو چاہے office کی بیلڈنگ ہو building بنانے کے لیے material خرید ہے یا آگے سیل کے لیے خرید ہے تو اس کو تو goods used in immovable property یہ وہ بلائیں so یہ purchase dead ہو جائے گی electronic cash register purchased for retail outlet electronic cash register یہ واضح طور پہ نا page 41 پہ allowed ہے point number آئے پڑیں excluding electronic cash register یعنی electronic cash register exceptions میں ہے اس کی purchase آپ record کر سکتے ہیں بلکہ میں نے آپ کو بتایا تو دو چیزیں ہیں machine اور electronic cash register یہ سے fix tessor ان کی purchase allowed ہے تو اس کی purchase کی adjustment allowed ہو جائے گی بلکہ اس کو 90% تک restrict بھی نہیں کریں گے کیونکہ machine اور electronic cash register fix tessor ایکسٹرا ٹیکس اینڈ کپیسٹی ٹیکس اوپیسٹی نیچرل ہے اتنے زیادہ دن ہو گیاں پڑے ہوئے آپ گھر سے ریوائز بھی نہیں کر کے آئے تو آپ کو یاد نہیں آئے گا میں دکھاؤں گا تو انشاءاللہ یاد آجائے گا اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں کہ ایک دم یاد نہیں آرہا تو ظاہری بات ہے اسی دن یہ سوال کر لیتے تو شاید آپ کو پتہ چل جاتا لیکن تھوڑے دنوں بعد کریں گے تو وہ ایک memory میں اتنی strong تو نہیں کہ چیزیں یاد ہوں گے لیکن دیکھ کے یاد آجائے تو یہ بھی enough ہے میرے نظر میں page 477 پہ heading ہی دی ہوئی ہے سیدھی سیدھی extra text اور page 475 پہ heading دی ہوئی ہے capacity text 470 اور 4 977 تو نہیں ہے مرے خاص 77 آج نہیں 77 آج ہا جی آج ہا جی می بھی لائیبل فور ڈی ریجسٹریشن تھوڑی سی پرانی بات ہوگی ہے مجھے تو عید سے بھی پرانی لگ رہی ہے شاید یا پتہ نہیں جب موت کا فرشتہ آجائے یہ اب اس طرح مرک کے اوپر ہو نہیں ایسے تو کوئی باتیں نہیں ہم نے پڑی تھی پیج فائیف ہنڈرڈ پہ ہم نے پڑا تھا تین نمبر ہے تو ہر ایک اشفہ دادہ دادہ مارکس ہو پیج فائیف ہنڈرڈ پہ ہے جس کا بزنس بند ہو جائے جس کی سیل ایگزیمٹ ہو جائے جو خود بند ہو جائے نہیں تو پیج نمبر چلیں یہ آخری سوال پہ چھٹی تیری میری کٹی question 68 سورج اسوسیٹس سن کو سورجی کہتے ہیں نا آپ لوگ بھی سورج اسوسیٹس ریسنٹلی بین نیجسٹر with the Inland Revenue Department of the Sales Tax Act انیس سو نبے ہنڈے the Sales Tax Act 1990 and the Rulers made there under identify the documents which essay may require کون سے ڈاکیمنٹ سمیں چاہیے ہم اڈمیشن لینے لگے کہیں کون سے ڈاکیمنٹ سمیں چاہیے for claiming input purchase کے وقت کون سے ڈاکیمنٹ سمیں چاہیے اگر میں import کر رہا ہوں چیزیں اگر میں نلامی میں خرید رہا ہوں اگر میں import کر رہا ہوں چیزیں تو میرے ہاتھ میں کون سے ڈاکیمنٹ سنے چاہیے تو میری import کو جنون منہ جائے گا اور میں جب purchase goods اور bill of entry میرا paper ہے مجھے تو یاد ہے اور bill of entry اور goods purchased in nilami triory salon so that was about section 7 کا 2 section 7 کا 2 یہ اچھا سوال ہے یہ دو نمبر ہے سوال نہیں جا کے دیکھتے ہیں section 7 کیا کہتا ہے ہر ایک کی اپنی اپنی کہانی ہوتی ہے section 7 کی بھی اپنی کہانی ہے یہ دو نمبر کا لکھتے آئیں گے imports کے لیے he hold a good declaration purchase record کرنے کے لیے documents سیں گے input ہوتی ہے purchase اور اس کے case میں triory chalan 480 اچھا یہ پہلا کیا لکھا ہوا ہے supply of taxable goods اس کے لیے کیا document ہونا چاہیے مارے پاس tax invoice excellent excellent tax invoice کچھ کچھ تھوڑے سے بچے نا اس کو confuse کر گئے تھے وہ supply سے سمجھے تھے supply سے براہ sale ہے تو sale میں تو کوئی document ہم نے hold نہیں کرنا ہوتا ہے purchase میں کرنا ہوتا ہے اور اوپر سے ملا کے پڑے ہیں اصل میں purchase کی بات ہو رہی ہے اصل میں نا supply received کی بات کرنا چاہ رہا ہے وہ supply made کی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہے supply received اور supply received جو جنرل ٹائر ہیں وہ ہیں in case of purchase made by him اصل میں یہ والا پوچھنا چاہ رہا تھا اور ہی ہولزا لیکن یہ یہیں تک لکھ کے آئیے گا سارا نہ لکھ کے آئیے کیونکہ ایک نمبر ہے بس state the requirements relating to retention of records آپ نے اپنے records کب تک سنبھال کے رکھنے ہیں یہ تو بہت پرانا پڑا تھا ایک دن بارش ہو گئی تھی تو میں اب کھول کے دکھا دیتا ہوں شاید آپ کو یاد آجائے چھے مہینے تو ذرا آپ نے زیادہ لمبی چھوڑ دی ہے چھے سال تک پیج نمبر 488 تو کتنے عرصہ آپ نے record سنبھال کے رکھنے ہیں چھے سال تک آپ نے record سنبھال کے رکھنے ہیں جائیں جی انشاءاللہ ساڑھے پانچ سال میں سیئے کر کے فرغ ہو جائیں شکریہ جی حافظ رات تشریف لائے پتہ نہیں کس نیت سے آئے تھے نمیریکل کی نیت سے آئے تھے کتنے لوگ نمیریکل کی نیت سے آئے تھے موسیقا موسیقا موسیقا